بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجوید کے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں اکمت پہ پیر حاضر ہوں امید ہے کہ پچھلے حروف کے اندر فرق آپ نے اچھی طریقے سے سیکھ لیا ہوگا اب آج بھی اسی طرح ہم دو حروف کے اندر فرق آپ کو سکھائیں گے ان میں اتنا سا فرق ہے کہ دونوں پڑھے باریک جائیں گے لیکن ایک لفظ کے اندر ہم نے سختی لے کر آنی ہے ایک کے اندر نرمی لے کر آنی ہے دونوں طریقے سے میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں تو انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ کو سمجھا جائیں گے آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے رال اور زا کے اندر فرق رال جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں اللہزینہ رال پڑھا جاتا ہے ان دونوں کا مخرج آپ سیکھ لیں میں اس کا لنک دے رہا ہوں تو وہاں سے آپ کو بہت آسانی سے سمجھا جائے گا مزید اللہزینہ اس میں ہم نرمی بھی کریں گے اور اس کو باریک بھی پڑھیں گے یہ جیسے میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ زال ہے زال نہیں ہے ان میں اکثر اوقات جو ہے پڑھتے ہوئے ناصرہ پڑھتے ہیں جو گھروں میں مسترات پڑھتی ہیں مرد پڑھتے ہیں اس میں فارق نہیں کرتے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا زال اس کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے اور باریک ادا کرنا ہے ٹھیک ہے ایک حرف یہ ہو گیا دوسرا حرف پڑھیں گے ہم زا جیسے ہم سورت تین میں پڑھتے ہیں وَتِّینِ وَزَّيْتُونَ وَتِّینِ وَزَّيْتُونَ اس حرف کو جو ہے ہم نے پڑھنا تو باریک ہے اس میں سیٹی کی آواز لے کر آنی ہے لیکن یہ سخت پڑھا جائے گا نرم نہیں پڑھا جائے گا پہلا حرف جو میں نے پڑھا ہے آپ کو وہ تھا باریک اور نرم پڑھا گیا سختی نہیں تھی اس کو ہم باریک تو پڑھیں گے لیکن اس حرف کے اندر ہم سختی لے کر آ رہے ہیں اور سیٹی کی آواز پیدا ہو رہی ہے ٹھیک ہے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ کیا ہوگا زا دیکھیں ایسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا را کے اوپر ڈاٹ ہے اس کو زا کہتے ہیں ڈال کے اوپر جو ڈاٹ آتا ہے اس کو ڈال یعنی آپ کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ دے آپ ان کو دیکھ لیں حروف دونوں کو ڈال نرمی سے اور باریک ہوگا زاج ہے یہ سخت ہوگا اور باریک ادا ہوگا اس کو نرم نہیں پڑھیں گے اور اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یہ دونوں حروف میں آپ کو سمجھا دی ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوئے تو آپ اس کو ایسے کیا کریں اس کو ڈائری پر نوٹ کر لے کریں یا اس کو وائس کو آپ ریکارڈ کر لے کریں پھر آپ اس کو گھار کے کام کر رہے ہیں یہ دکان دار ہیں راجر حضرات ہیں وہاں کام اپنی یعنی کے مصروفیات میں آپ کام کر رہے ہیں تو ان کو ذہن میں رکھا کریں فارق بیٹھے ہوں تو اس کو چلتے پھرتے کہیں بھی جا رہے ہیں آپ اس کو بار بار اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ حروف آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گے آپ ان کو سیکھ لیں گے یہ شرطی ہے کہ آپ اس پر محنت کریں جب ہم کسی کام پر محنت کر لیتے ہیں وہ آسانی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ